اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لغدتا من لسانی یفقہ قولی قال امام جواد انہی السلام منظر قبر عمت بقوم فلح الجنہ سب سے پہلے ولادت بسعادت حضرت ماسو مایقوم کی مناسبت سے امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی حدمت میں اور آپ تمام عزیزان کی حدمت میں حدیع تبریق عرض کرتی ہیں یہ وہ عظیم دن ہے جس دن حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ اس دنیا میں تشریف لائے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہہ امام موسی قاظم علیہ السلام اور حضرت نجمہ خاتون کی بیٹی ہے اور امام رضا علیہ السلام کی بہن آپ نے ابتدا سے ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں والدین اور بہنبائی سب کے سب اخلاقی فضیلتوں سے آراستہ تھے عبادت وزہد پارسائی اور تقوی صداقت اور حلم مشکلات و مسائب میں صبر و استقامت جود و سخہ رحمت و کرم پاک دامنی ذکر و یاد الہی اس پاک سیرت اور نیک خاندان کی خصوصیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ امام موسی قاظم کے فرزندوں میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے بعد علمی و اخلاقی حوالے سے حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کا علمی و اخلاقی مقام سب سے اونچا ہے آپ کا مقام و مرتبہ اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ امام صادق علیہ السلام نے بشارت دی تھی کہ امام مصب نے جعفر کے گھر میں فاطمہ نام کی ایک بیٹی کی ولادت ہوگی جس کے شفاعت کے نتیجے میں ان کے چہنے والے جنت میں جائیں گے آپ کے بہت سارے مشہور القابات ہیں آپ کو معصومہ کہا جاتا ہے امام جواد ارشاد فرماتے ہیں جس کسی نے قم میں میری فبی فاطمہ معصومہ کی زیارت کی اس کا پعداش اس کا عجر جنت ہے امام رضا علیہ السلام بھی آپ کے قدر و منزلت آپ کی ردبے اور آپ کے ظاہر کی شان میں فرماتے ہیں منزارحا عرفا بحقها فلح الجنہ جس کسی نے بھی فاطمہ معصومہ کی حق معارفت کو پہچان کر قم میں معصومہ کی زیارت کی اس کا عجر جنت ہے حضرت زہرہ کے بعد اگر آئیمہ کی طرف سے کسی کے لئے زیارت نامہ نقل ہوا ہے تو وہ عظیم ہستی آپ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے اصحاب سے کہ میرے اصحاب جان لو خدا کے لئے ایک حرم ہے وہ مکہ ہے رسول کے لئے بھی ایک حرم ہے وہ مدینہ ہے اور امیر المعمنین علی ابن عبی طالب کے لئے بھی ایک حرم ہے وہ کوفہ ہے جان لو کی قم ہمارا چھوٹا کوفہ ہے جان لو کی جنت کے آٹھ دروازے ہیں جن میں سے تین دروازے قم کی جانک کھلتے ہیں جس طرح حضرت زینب نے امام حسین کے قاتلوں کے جو اصلی چہرے تھے وہ لوگوں کے سامنے لائے حضرت معصومہ نے بھی اسی کام کو انجام دیا لیکن افسوس کی حضرت معصومہ قم میں پہنچ گئے لیکن اپنے بائی سے ملے بغیر اس دنیا سے چلے گئے یہ وہ عظیم ہستی ہے جو علم کے لحاظ سے بھی کامل تھے جن کی فضیلت آئیمہ نے اس حد تک بیان کی ہے آپ کے زیارت میں ہے خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو حضرت معصومہ قم کی زیارت بزودی زود نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کی صیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی